شروع ہو رہی ہے اب ذرا بات کرتے ہیں مرکز کی کیونکہ مرکز کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ بورڈر سٹیٹس کے اندر یا بورڈر علاقوں کےوں زیر تعمیر پروجیکٹوں کو مکمل کرنا اور وہاں پر ترکیاتی منصوبوں کو اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی کو ترتیب دے دیا گیا ہے اور مرکز کی طرف سے تیرہ ہزار بیس کروڑ روپیہ بورڈر انفرسٹرکچر اور منیجمنٹ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے تاکہ ان علاقوں کے اندر بورڈر انفرسٹرکچر کا مطلب صرف بورڈر پوسٹ بنانا نہیں ہے بلکہ سڑک سکول رولر ایریاز اور بورڈر ٹوریزم کو پرموٹ کرنا بھی اس کے اندر ہوگا تیرہ سو بیس کروڑ روپے کے اندر جو سنٹرل سپانسر سکیم ہوگی اور سنٹرل امریلہ کے تحت یہ چلے گی بورڈر انفرسٹرکچر اور بورڈر منیجمنٹ بی آئی ایم اس کا نام دیا گیا ہے اور یہ پورا پیسہ جو ہے وہ پندرہوے فائنانس کمیشن کے ذریعے سے سال دوہزار اکیس بائیس سے لے کر سال دوہزار پچی چھبیس تک فراہم کیا جائے گا یعنی کھاکا کھیج دیا گیا ٹونٹی فائل ٹونٹی سکس تک یعنی آج بائیس چل رہا ہے جی تیس چھبیس اور پچیس کے آخر تک یہ پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا منسٹری پور ہوم ایپیرز کی طرف سے اصاف کر دیا گیا ہے کہ یہ اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے حساس بورڈرز ہیں چاہے وہ بورڈر پاکستان کے ساتھ مل رہا ہو یا وہ بورڈر بنگلہ دیش کے ساتھ مل رہا ہو یا وہ بورڈر چین کے ساتھ ہو نیپال کے ساتھ ہو بھوٹان کے ساتھ ہو یا میمار کے ساتھ ہو وہاں پر ہر ممکن سہولیت کو باہم رکھنا اب حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہو گیا ہے یہاں پر کیا کچھ کرنا ہے جی ان بورڈرز پر سب سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو بورڈر فینسنگ کو مکمل کرنا ہوگا اس کے ساتھ بورڈر فلڈ لائٹس کو لگانا ہوگا اس کے ساتھ تیکنالوجی سلیوشنز کو دیکھنا ہوگا بورڈر روڈز کو بنانا ہوگا یعنی جو راستے بنیں گے وہاں پر بورڈر آؤٹ پوسٹ بی او پیس کو بنانا ہوگا تاکہ جوان وہاں پر سٹینڈ سٹل پر رہ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جی وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یعنی ملٹری آئی سی یہ چیزیں بننی ہیں کل ملا کر بارت کا بورڈر جو ہے پاکستان کے ساتھ تین ازار دو سو تیس کلومیٹر لمبا ہے جس میں لائن اپ کنٹرول بھی ہے سات سو پچھتر کلومیٹر کا اس کے ساتھ جب آپ بنگلہ دیش کی اور دیکھیں گے تو چار ازار چھینوے کلومیٹر بنگلہ دیش کے ساتھ سرادے مل رہی ہیں ہماری چائنا کے ساتھ تین ازار چار سو پچاسی سے زیادہ کلومیٹر کی سرادے مل رہی ہیں نیپال کے ساتھ ایک ہزار سو اکیابن کلومیٹر کی سراد ہماری ہے بھوٹان کے ساتھ چھ سو نینیانوے کلومیٹر کی سرادے اور میانمار کے ساتھ ایک ہزار چھ سو چالی سے زیادہ کلومیٹرز ہیں جو میامار کے ساتھ ہماری سراد لگ رہی ہے تو ان سرادوں پر حساس منا گیا اور یہاں پر ان پروجیکٹ کو لیا جائے گا ایک سو گیارہ زلے ان بورڈر ڈسٹکس کے ایسے ہوں گے جہاں پر پاپلیشن وائز کام کیا جائے گا اور پچاس کلومیٹر کا دائرہ جو ہوگا انٹرنیشنل بورڈر کا وہاں پر سکیموں کو متعرف کرایا جائے گا سڑک بنایا جائے گی سکول بنایا جائے گا پرامری ہیلتھ سینٹر بنایا جائے گا پروموشن ٹو ریول ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے گا بورڈر ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی پروموشن کی جائے گی سپورٹس ایکٹیوٹیز کی سیحت و صفائی کی مشک کروائی جائے گی پروموشن جو ہریٹیس سائٹ ہماری سرادوں کے پاس پاس ہے انہیں کس طریقے سے پروموشن کیا جائے گا پینے کا پانی صحیح طریقے سے ملے کمیونٹی سینٹرز وہاں پر ہو کنیکٹیوٹی صحیح سے ملے ڈرینیج کو ہو یہ سارا جو ہے یہ بی آئی ایم پروجیکٹ کے تاعت دیا گیا ہے ملیٹری آئی سے جو بورڈر پوسٹ اور دیگر چیزیں بنیں گی اور جو سیول آئی سے آپ دیکھیں گے تو سکول یا پرامری ہیلتھ سینٹر پروموشن سینٹر رولر ٹوریزم بورڈر ٹوریزم سپورٹ سیکنیوٹی پینے کا پانی یہ سارا بھی اس مشن کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے اب آپ سمجھ رہا ہوں گے کہ جمہو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جمہو سو بے کو ملے گا جہاں پر انٹرنیشنل بورڈر سب سے زیادہ ہے پاکستان کے ساتھ جو لگ رہی ہے تین ازلا کے اندر جمہو ساما اور کٹوا کے اندر اور یہاں سے رجوری پونچ کے اندر جو لائن آف کنٹرول ہے اس بیلٹ میں بھی بورڈر ٹوریزم سے لے کر بھیگر چیزوں کو پرموٹ کرنے کو ہری جنڈی جو ہے وہ مرکزی وزار کی داخلہ کی طرف سے دے دی گئی ہے